جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میں نے کیس شیئر کیا آپ سب سے اس کیس کو ہم آج ڈسکس کرتے ہی کیسے ہوا اس میں کیا چیزیں ہم نے دیکھی کس انگل سے دیکھا اور کیس کو سمجھنے کے لیے ہمارا لیکیا ضروری ہوتا ہے تو آج کا کیس تھا جو کوبالٹم نائٹرکیوم کا کیس ہے تو اس کو پہلے تو یہ کیس رائٹنگ پارمنٹ میں میں ڈاکٹر پریزیار سے کہوں گا کہ وہ کیس کو پڑے دینا پریز جی سر پیشنٹ نیم ایف بی بی ایج 38 years فی میل کمپلین سلیپ لیسنس ایڈک پیشنٹ ورزن دوکٹر بتاؤ کیا پروبلم ہے پیشنٹ نیند کا پروبلم ہے نیند نہیں آتی پہلے بھی دوائی لی تھی بڑھ جب صرف نیند کا پروبلم تھا لیکن اب گھبرہت بھی ہوتی ہے رات بہت بری گزرتی ہے سکون نہیں آتا میں کہتی ہوں رات نہ آئے بس دن ہی رہے نیند کے لیے ٹیبلٹ لیتی ہوں تو نیند آتی ہے ورنہ نہیں مسکولر پین بھی ہے رونے کا دل کرتا ہے جب نیند نہیں آتا پوسہ آتا ہے چھوٹ چھوٹی باتوں کی ٹینشن لیتی ہے دماغ پر سوار ہو جاتی ہے ڈاکٹر کتنے ٹائم سے ہے پیشنٹ دو تین سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر ٹینشن کیا ہے پیشنٹ بس کوئی بھی بات ہے دماغ پر سوار ہو جاتی ہے نا کہیں جانے کا من کرتا ہے نا چاہتی ہوں کہ کوئی میرے گھر آئے کبھی اتنی سیڈ ہوتی ہوں کہ دل کرتا ہے خود کو ختم کرلوں ڈاکٹر آف کس بات کا ہے پیشنٹ مجھے رات کا خوف ہے میں کہتی ہوں رات نہ آئے بکوز مجھے بیٹ برا لگتا ہے میرا جی نہیں کرتا کہ میں لیٹوں ڈاکٹر کیا ہوا تھا دو دن سال پہلے پیشنٹ سلسال میں کچھ پرابلم تھا جھگڑے پلز وغیرہ پھر مسکریج بھی ہوا وٹی کیوں بہت آتی ہے ایکٹوالی گھر رینٹ کا سٹیچنگ بھی ہوتی ہوں کوئی بھی بات ہو سوچتی رہتے ہوں دن رات مجھے سکون نہیں ہر وقت بے سکون نہیں سی گھبرہت خوف گھبرہت میں باڈی کونڈ ہوتی ہے observation euphoria is also there and sadness of past events when going to bed thoughts comes day time very active overworking but when sleep not completed irritability and headache arises euphoria feeling of excitement in bed being married but restrain herself and apprehension of this night this is the case yes please abdekhe thoda sa javap javbhi ap case ko dekhtey hai tab humare pas is case ko al kad ne ge to mreiz ko me ne moka dhia woh apne bata kere jaham par mreiz ka sam mjhe koji parjan nini a raha to min es ko kiya 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 kib hoa kyun hoa rupki is kiya kia kia ta ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر اس نے بڑا کلیرلی منشن کیا پہلے تو اس نے دیکھیں ہمارے پاس اگر ہم مائن میتھر میں جاتے ہیں تو اب اس یہ کیس مائن میتھر سے حال ہو رہا ہے اگر فیزیکل میں جاتے تو کیس حال نہیں ہو رہا ہمارے پاس اس قسم کی کوئی کوئی نہیں آئی چونکہ ہم نے پیشن کا اسٹیٹ میں بجنے ہم کرنے کے ایک دھو کرنے کی ہے تو بیس آئیڈیلی کیا ہوتا ہے آئیڈیلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کو you must be aware of all these things تو آپ کو پہلے سے اکویر آپ کے پاس mind method بھی آپ کو آنا چاہیے classical بھی آنا چاہیے method آپ کو سارے آنا چاہیے اس کے لیے یہ یہ آپ کی ریفیجنسی ہے کہ اگر آپ کو protocol نہیں آتے دیکھیں آئیڈیل کیا ہوتا ہے ہے کہ آپ کو minimum time میں کیسہل کریں number one number one یہ ہے کہ آپ کو پاس maximum observation ہونے چاہیے number three ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس اگر material پورا آگیا ہے تو that's enough آپ بریس کو tease نہ کریں فلاں نہ کریں بہت سے چیزیں اور definitely یہ time factor بہت کام کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ مگر گھنٹوں بریس پہ لگا لیں گے تو بریس بھی بور ہو جائے گا اور اس کے rewards آپ کو بھی نہیں ملے گا آپ نے گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے لگا ہے تو آپ کی deficiency ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہہ جی کہ مریض میں piece double triple کر لوں گا ایسا تو نہیں ہے ideally کون سا protocol suit کرتا ہے یہ یہ آپ to decide کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے یہاں total case ہم نے لیا ہے کوئی دو ڈائیمنٹ کا case تھا یہ مریض کو بولنے کا موقع دی اور اس جتنا وہ بولا اس میں ہی ہم نے اگر چلے جاتے ہوں تو یہ بہترین حال یہ ہے کہ اس کو ہم نے یہ جو بریز نے جتنی information ہمیں دی ہے تو اس میں دو ڈائیمنٹ میں جو case لیے تو اس میں ہمارے best method جو آتا ہے ملہ best applied for this statement وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی segal protocols یا mind method اب segal protocol میں آپ دیکھیں تو ہمارے پاس دو چیزیں آتی ہیں ایک آ جاتی جی کہ mind symptom آ جاتے ہیں second number state of mind آ جاتی ہے اب ہم نے دیکھ رہے کہ اس میں جو information ہمارے پاس آئی ہے کہ کیا اس میں کیا mind کے کوئی symptom موجود ہیں باقی ساری state of mind ہیں اور اور اس بھی کچھ mind symptom ہے اب mind symptom جب ہم دونوں آپ اس میں differentiate کرتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں مریض کہتے ہیں جی مجھے نین نہیں آتی ہو کہ جی آپ کیسے نین نہیں آتی پھر نین نہیں آتی اس کے وجہ یہ problem ہوتا ہے مجھے آہ چچرہ پان ہوتا ہے پچھے نہیں ہوتی ہے پھلا ہوتا ہی ہوتا ہے اور پرانی یادیں آتی ہیں وہ ہوتی ہیں اگر ہم وہ ساری باتیں لے لیں تو ہماری medicine کہاں سے کہاں نکل جائی ہے اب اگر ہم چونکہ ہماری اب اب symptoms کو جب ہم کرتے ہیں classify کرتے ہیں تو classification کے base پہ ہم ہمیں جو mind کا symptom ہے we should take the first grade ہوتا ہے تو مریض نے یہاں پر clear cut mention کر دیا کہ پوری اگر آپ پوری کی پوری بات پڑھیں تو اس میں وہ mention ہے اور کیا word mention ہے کہ مجھے خوف آتا ہے کس بات کا آتا ہے خوف ذرا پوری بات سرپرائی مجھے مجھے جی سر جی سر جی پلیز جی سر میں دیکھنا ہی جی خوف کس بات کا ہے patient مجھے رات کا خوف ہے میں کہتی ہوں رات نہ آئے because مجھے bed برا لگتا ہے میرا جی کرتا ہے کہ میرا جی نہیں کرتا کہ میں لیٹوں اب دیکھیں یہاں پر آپ پہتے کہتی ہی رات کا خوف آتا ہے number one number two کہتی ہی جی کہ مجھے bed سے خوف آتا ہے یعنی bed number three لیٹنے سے خوف آتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر ہم اس کو separately کریں fear night کریں fear sleep list کریں fear کو ہم لے آئیں اپنا کیا کہتے ہیں bed کریں تو یہ چار باتیں لگ سے آتی ہیں آپ کا case کہاں سے کہاں سے لے جائے گا اب اگر ہمارے پاس کسی جب homoepathy میں اتنا کام ہوئے ہے تو we should search it کیا ایسی کی کوئی بات ہے کہ سنگل روبرک میں سارا مستہ لو جائے ایسی روبرک ہو کہ یہ تو ہمیں دیکھیں آپ کو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کو اگر material medica راپریٹری بے command آپ کو ہے تو یہ ہونی چاہیی نوملی اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ ability ہونی چاہیی کہ آپ چونکہ software آپ کو help کرتا ہے کہ وہ minimum time میں آپ کو search کر دیتا ہے ورنہ اگر آپ کو let's see اگر آپ کو پتا بھی آپ نے پڑا بھی ہے تو آپ کے لیے problem ہی ہوگا کہ material medica آپ نے پہلے سے پڑا بھی ہے آپ کے بعد میں کو knowledge بھی آپ کو ہے لیکن وہاں پر کیا ہوگا کہ آپ کو یہ نہیں بتا ہوگا کہ کیا یہ symptom ہے اور کتنی medicine میں پا جاتا ہے تو ریپٹری اس کے لیے یہ help کر دیتی ہوئی آپ کو یہ بتا دیتی ہے کہ یہ symptom موجود ہے اور یہ symptom جو ہے وہ اس میں کون کون سی medicine موجود ہے یہ بھی بات بتا دیتا ہے اور symptom یہ پورے کا پورا symptom ہوتے ہیں اب اس symptom چونکہ یہ mind symptom symptom ایسا symptom ہے جو آپ کو help out کرے گا کہ آپ کو پوری کیا پورا case یعنی اس وہ کہتی ہے کہ یہاں پر بڑی clear بات ہے جو آپ لوگ confused دیں وہ کہتی ہے مجھے رات کا خوف آتا ہے یہ بات clear ہو گئی نا مجھے رات کا خوف آتا ہے نمبر ایک رات کا خوف آتا ہے کس سے آتا ہے بیڈ سے آتا ہے بیڈ برا لگتا ہے یعنی جاندار ہے کہ بیڈ برا نمبر دو وہاں پر کرنا کیا ہوتا ہے لیٹ نہ ہوتا ہے بیڈ پر کیا کرنا ہوتا ہے لیٹ نہیں ہوتا نا تو سلیپ آگیا یعنی تین باتیں کٹھی آگئی تو سو آئی ایپ ٹو گو آور دیر ہم جاتے ہیں صرف کہ یار ایسی کیا بات ہے اس کو ہم دیکھے درہ کہ کونسی چیز ایسی ہے جس پہ اس قسم کی ربرک پاسبل ہے اگر ہم اس کو نکالتے ہیں تو اب یہاں برا دیکھیں اب ہم پہلی بات ہے کہ ہم کریں اس طرح کریں کہ فیر نائٹ اب دوننے میں آپ وہ کیسے دون سکتے ہیں سالی سے آپ چلے جائیں فیر نائٹ میں چلے جائیں اب جب آپ نائٹ میں آپ گئے ہیں در اب اب در دیکھیں پہلے نائٹ کی ربرک پڑھیں فیر ڈی نائٹ فیر ایوننگ آپ نائٹ کی ربرک پڑھتے ہیں فیر فلی ڈیزائر یہ تھوڑی سی پڑھ لائی ان بیٹ کینٹ فیر یہ بھی ایک ربرک پاسبل فیر نائٹ لائی ان بیٹ کینٹ لیکن اس کو برا لگتا ہے بیڈ سو نہیں سکتی یہ تھوڑی سی لگسی بات ہے اب اس کے بعد ہم مزید جاتے ہیں اب ساری ربرک کو کتنے ربرک ہیں دیکھا جائے تو بہت زیادہ ربرک نہیں ہے آپ ان کو پڑھ سکتے تو آپ کو یہ کیا کرتی ہے اب دیکھیں یہاں بھرک ہے فیر نائٹ سلیپ آنگوئی اب دیکھیں یہاں بھرک ہے فیر نائٹ سلیپ آنگوئی اب یہاں بھرک آپ کے پاس کیا آگئی ہے فیر نائٹ بھی آگئے اب دیکھیں سنگل ربرک آ رہی ہے فیر ہوف آتا ہے نائٹ رات کو دیش سلیپ یہ تینوں باتیں ہیں فیر سلیپ گو ٹو سلیپ فیر نائٹ ٹھیک ہے اب یہ ساری کی ساری باتیں بھی آگئی ہیں فیر نائٹ سلیپ آنگوئین ٹو اب آپ کو پاس دیکھیں آپ نے یہ باتیں ساری کی ساری آگئی کہ دوسری بات ہے کہ فیر نائٹ سلیپ آنگوئین ٹو اب اکلی بات آتا ہے یا کیا یہ یہ جو سلیپ ہے غیر ریک رات کو آپ مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑی سی کامل سینس کی بات ہے اگر آپ بیڈ لکھ دیتے ہیں بیڈ تھوڑی سو اس کو بھی بتا رہا تو آپ کو اب فیر لائنگ بیڈ ان اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھتے ہیں مزید فیر لائنگ آن بی ان بیٹھ کے لائنگ بیڈ ان بیڈ آنگ 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 بیڈ اب یہ باقی جو روبرک ہے نا وہ آپ کو تھوڑی سی نا سلیپ سے آٹھ کے لڈاڑ جاتی ہیں والی لہذا ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں فیر نائٹ سلیپ آن گوئنگ ڈو اب ان یہ روبرک میں نے اس لیے لگائی ہیں باقی روبرک لگائی ہیں خالی بیڈ پہ لائنگ ہونے کا نہیں ہے اس کو نائٹ سلیپ کو ایسے اب ظاہر ہے کہ آپ کے بیٹ پہ پڑھاتے ہیں یہ تین چار باتیں ایسی ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ کلیر کر دیتی ہے اس کو اس لیے ہم باقی روبرک کو ہم جو نزدیک ترین کی روبرک ہے وہ ہم اٹھا لیتے ہیں ایک روبرک ایسی ہے جو سنگل روبرک ہے فیر نائٹ سلیپ آن گوئنگ ڈو جب وہ رات کو سونے جاتی ہے اس کو یہ خوف آتا ہے نائٹ سے آتا ہے اور سلیپ جاتے ہیں بیٹ پہ سونے کی جاتے ہیں تو یہ اس کے لیے سوری سر سوری سر پرید اگر یہ لکھا جائے کہ مائنڈ فیر جنرل فو بی آز نائٹ ایٹ لائی این بیڈ کین ناٹ اسے پرید اگر دیکھئے پہلی بات ہے کہ میں آپ کو اس بات سنگل دوں آپ نے کہا جی کین ناٹ رائٹ سر اب مستقی کو اس نے کہا میں سو نہیں سکتی ایسا تو اس نے کہا ہی نہیں ہے لائی ایل بیٹ کین ناٹ یعنی بیٹ پہ لیٹ نہیں سکتی لیٹ نہیں سکتی بیٹ سا ہی نفرات ہے اس کو یا لیٹ سکنے والا ایشیو تو ہی نہیں ہے لیٹ تو لیٹی تو ہوتی ہے اس کو خوف آتا ہے یعنی بیٹ پہ جائے سلیپ کرنے سے خوف آتا ہے رائٹ سر ٹھیک ہے لیکن لیٹ نہ سکنا اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کے فیزیکلی کوئی ایسی بات ہے کہ بیٹ پہ جو لیٹتے تو لیٹنے سے آپ کو لیٹا ہونہ نہیں جاتا ٹھیک ہے آپ کو لائینگ نہیں ہونہوں لیٹا یہاں پر تو ایشیوی ایسا آئی نہیں ہے نا رائٹ سر یہاں پر اس کو خوف آتا ہے سلیپ دینے سے یہ ایشیو دیگیں وہاں بڑھ بیٹ پہ سلیپ جب لیٹنا چاہتی ہے سلیپ دینا چاہتی ہے بیٹ پہ تو اس کو نائٹ سے رات سے رات پہ کیا ہوتا ہے نمبر نہیں دیکھیں آپس میں رات کو کیا اور نوملی رات اللہ اللہ نے سکونگ لیٹنے لیٹنے قلی بنائی ہے نائٹ سے آتا ہے نمبر ون سیکنڈ نمبر پہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ سے سونو ہوتا ہے دوسری بات ہے تیسری بات ہے آپ کوئی بھی جگہ یوز کریں گے کیا کریں گے لیٹنے کے لیے کوئی بیٹر یوز کریں گے چاہے آپ زمین بھی لیٹتے ہیں کہیں بھی لیٹتے ہیں کہیں نہیں کہ آپ لیٹیں گے نا کہیں نہیں کہ انہیں رات سکون کے لیے آپ کہیں میں ہوتے ہیں جدھر بھی ہیں چاہے آپ گھر میں ہیں اے پی سی دی باہر ہیں کہیں بھی ہیں آپ تو آپ کچھ نے کچھ جگہ دیٹلائز کریں گے آپ جہاں پر آپ کریں گے تو it means sleep and going to be night کو اس کو رونے سونے گا اب یہاں پر آپ کی باتیں کیا ہوتی ہیں اب اپنے سمینہ کیا ہے یہ بات اس میں پڑھ رہا ہے اب اگلی بات آتی کہ یہ اس میں نے میں نے mind symptom اٹھا دیا اس کے ساتھ relevant symptom اور جیسرہ بھی آپ نے بتایا جی can not lie can not یعنی وہ لیٹ نہیں سکتی آپ لیٹ نہیں سکنا تو سکتی تو ہے وہ جو یہ کہیں جی نہیں اس کو بہا لگتا ہے وہاں جانے سے خوف آتا ہے اس لیے نہیں اچھا لگتا یہ بات آپ نے mind symptom آگیا ہے اب اگلی بات یہ آتی کہ دیکھیں اب ہم physical اب پہلی بات ہے کہ اب یہ symptom جو ایسا symptom ہے جو according to the organ of medicine جہاں پر آپ کو کوئی mind symptom فیر والا آجاتا ہے تو you have to give up priority آپ باقی چیزیں آپ کی سائٹ پہ جل جاتی ہیں تو اس سے ہمارے پاس clear cut you have a mind symptom آگے اب ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کیا یہ جو medicine ہے مریض کے ساتھ میج کرتی کی نہیں کرتی اگلی بات تو یہ لیکن جو اس کی statement آپ کے پاس آ چکی اگر اس ہی کے اندر رہتے ہیں آپ اس کو آپ نے دیکھنا ہے اس کو آپ کو پڑھنا پڑے رہے اب جب آپ نے پڑھا دیکھا اس میں لیکھا ٹو فیسز ایک فیسز کا excitement ہے اور دوسرا لیٹر سیڈنس ہے اندھی بیشن ہے یہ دو فیسز ہے ایک excitement ہے اور ایکٹیو ہے یہ پہلا فیسز کا ایک فیسز یہ ہے excitement اور دوسرا لیٹر سیڈنس ہے اور اندھی بیشن ہے یہ دو فیسز کی لائٹ میں اس کی لائٹ میں دو فیسز ہے کون کون سے فیسز ہے ایک ہے excitement اور ایکٹیو کا کہہ سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ دوسرا ہے لیٹر سیڈنس والا جو ہے وہ سیڈنس اور انیبیشن یہ دو فیسز ہیں اس کے اندار اب کیا ہوتا ہے کہ آپ دو فیسز اس میں آپ تھوڑا سا مزید آپ کو سمجھاتا ہے یہ میڈسن میں آپ کو جب بھی آپ کو کوئی کام کرتے ہیں اس کی ایک سب سے بڑے بارٹ بات چیز تھی کہ آپ جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو جو چیز سمجھنے والی تھی وہ یہ تھے کہ آپ نے میڈسن میں جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو کیا سمجھنے بیسے کہ لیے آپ کو اب آپ نے میڈسن کو سمجھنے یہ آپ کا یہ یہاں بھر بات تو آگی میڈسن دوائی نکل آئی جو کیا جو میڈسن میں یہ ایسا کیوں کہہ دیئے بات تو فیس کیا ہوتا ہے پہلے تو آپ کو فیس یعنی کے فیس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی ایک پیریٹ ہوتا ہے سیریس آوی ویورس دی پروسس چینجز ان ڈیویلپمنٹ ہوتی تو اس کی لائف دی جو پروسس ہو رہا ہے چینج آ رہی ہے جو ڈیویلپمنٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ اس کو ہم کہتے ہیں فیس یعنی پیریٹ ہوتا ہے یہ خاص قسم کا پیریٹ ہوتا ہے جو آپ کا یعنی کیا آپ کہتے ہیں یہ اچھا پیس چاہ رہا ہے براہ پیس چاہ رہا ہے پلان پیس چاہ رہا ہے پلان پیس چاہ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی سٹیجز ہیں پیس کا دوسرا مطلب کیا آتا ہے سٹیجز سمجھ آگے کی نہیں آپ کا یہ سٹیج ہے وہ سٹیج ابھی اس میں چھوٹے تھے اس میں بڑے تھے آپ اس کا منٹل کے اندر دو پیس ہیں اس کے اندر ایک پیسہ یہ اوبر ایکٹیو ہے وہ کہتی جی میں نے کراہی بھی دینے سلائی بھی کرتی ہوں پلانگ کرتی ہوں یہ سارے پیس ہیں گی اس کا درکھ یا سر یعنی وہ ایکٹیو ہے اب دن کے ٹائم ایکٹیو ہے گا نہیں وہ اس نے نہیں کہا کہ مجھے کراہی کی ٹینشن ہے اس نے یہ تو نہیں کہا نا اس نے کراہی بھی دینا ہوتا ہے کراہی بھی دیتی ہوں سلائی بھی کرتی ہوں اب یہ دو کام تو اس نے ہمیں بتا دیئے ہیں اب اس کا مطلب وہ وہ اب مجھے بات بتائیں ایک عورت سلائی بھی کرتی ہے اس کا گرد کا گرائی بھی دن ہوتا ہے کیا اس نے نوکو رکھی ہوں گے باقی کاموں کے لیے نو سر خود ہی کارے نو سر نو سر اچھا بچے سمالنے کے لیے اس نے آیا رکھی ہوگی نو سر اس کا مطلب ہے گھر کے کام بھی سارے کرتی ہے اور بچے بھی سمالتی ہے اور سلائی کا کام بھی کرتی ہے اور اس کا مطلب وہ اپنے جیب سے خرچے بھی بڑا کرتی ہے کراہی تک وہ دیتی ہے درہ کامن سینس کی بات میں اس میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ آپ کسی جس کو ازیوم کریں ایک فیمیل گھر کا کام بھی کر رہی ہے بچے بھی سمال رہی ہے پلس وہ سلائی بھی کرتی ہے اور گھر کا کراہ بھی دا کرتی ہے اس بات کا مطلب ہے کہ باقی خرچے بھی کافی ہے تک برداشت وہ ہی خود کرتی ہے اور اس کی ٹینچن کو ہی نہیں ہے اس بات بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ایک کراہ کی ٹینچن ہے مجھے بچوں کی پالنے سے سچا ہے مجھے پلان سچا ہے گھر کی یہ پھٹا ہے اس نے کہا یہ کام کرتی ہے اس کا مطلب ہے گھر ایکٹیو ہے گھر نہیں ہے وہ بات کو سمجھنے آئیے نا یعنی اس کی باتوں سے دیکھیں کہ آپ خود آپ کی اپنی ابزورویشن سٹرانگ ہو جائے اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ٹینچن ہے کراہ کی ٹینچن ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے کہا جی میں اس نے کہا جی کراہ دینا ہوتا ہے میں سلائی بھی کرتی ہوں اب یہ دو باتیں تو اس نے مینجن کر لیں اب تیسری بات آپ نے خود اس کا سٹیٹس اس کی اس کی باقی جنرل وجن سے آپ دیتے ہیں اس میں وہ بچے بھی ہیں بچے بھی ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بچے بھی خود سمالتی ہے اور ساتھ وہ بچے کی پڑائی لٹر بٹر اور گھر کا کام یہ سارے کچھ ہیں یعنی ایک وہ چار کام کریں یعنی گھر کے جو اس کی جو کرچیں وہ بھی خود کرتی سارا کام سیکنڈ نمبر پہ وہ کام بھی کرتی دوسری نمبر بچے سمالتی اس کے بعد کا مطلب کیا ہوا کہ وہ عام لوگوں سے زیادہ ایکٹیو ہے اوور ایکٹیو یہ بات ہے کی نہیں یہ اس کے ایک فیس ہے ایک ٹو فیس آگے اب دوسرا فیس کون سے ہے دوسرا فیس یہ کہ اس کے ساتھ سیڈنس ہے کیا ہے سیڈنس یہ بھی آپ کو میڈیسن سمجھانے کی کاظر کا رہے یہاں آپ کو حل ہو گیا اس کے بعد آپ باقی رنگ نکالیں اس کے بعد پڑ ہم نے اور دوسری ہم نے یہ لگا رہی ہے والی یہاں پر کیس کبالٹر میٹرکیوں کا حل ہو گیا اپنے پر ٹھیک ہے اب ہم نے جانا ہے کہ اب ایسا کرنے پر کیوں محسوس کری وہ بات سن جانے ہیں آپ کو پہلا فیس اس کا بتایا کہ وہ اوور ایکٹیو ہے وہ سارے کام کریں دوسری نمبر پر وہ کہتی جی مجھے دکھ ہے اس نے وہاں پر سیڈنے سے دکھ کی بات کہی بھی سیڈ بیلنگ کرتے ہیں کیا کہا جی سارا پڑھئیے اس کو لفظ تو کیا پہا کہا پھر دکھ والا بڑڈ بھی آیا جی سار اس نے کہا ہے سسرال میں کچھ پرابلم تھا جھگڑے کوئلز وغیرہ پھر مسکریج بھی ہوا وڑٹی کو بہت آتی ہے ایکچولی گھر کا رینٹ سٹیچنگ بھی کرتی ہوں کوئی بھی بات ہو تو سوچتی رہتی ہوں دن رات مجھے سکون نہیں ہر وقت بے سکونی سی گھبرہت خوف گھبرہت میں باڈی پول ہوتی ہے اب اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ ایک طرف سے وہ اوور ایکٹیو ہے دوسری طرف سے وہ کہتی جی کہ مجھے یہ یوشوز ہیں سارے انہوں نے مجھے سیڈنس کر دی ان چیزوں نے مجھے سیڈ کر دیا اب سیڈنس میں کیا وہ دکھی ہوئی ہے کہ یہ میں نہیں اتنی ایکٹیو ہوسا کچھ دن کے ٹائم وہ ایکٹیو ہوتی ہے کام کار رہی ہوتی ہے رات کو وہ سیڈنس میں جلیا کیوں جلیا اس کی جو کیا ڈیویلز ڈیویلز پاس ڈسیگریبل اکرنس جو اس کی لائف میں دوسری ایورٹس آئے ہیں وہ وہ اس جس کے اوپر اس کے اس کے اوپر تو اس کے سارے لائیا ہوئی ہی چھگڑے ہوئی جو بھی اس کے لائی ف İnsدر عاقہ کے یوو ایک ہے یہ ایک فیس تھا اور اور اس میں وہ جگڑے اب اس مقا کر رہی ہیں ان چیزوں کو یہ کھا رہی ہے ان آہ وہ پرال م os کو آ رہا ہی ہے وہ سیڈنس والی فیلنگ آ رہی ہے اس ساہ تک سیڈنس چاہتا رہی ہے کہ اس komtو اس staat تک ہے کہ وہ جو کہتی ہے کہ میں موجہ تیسو سائٹ کا سیڈ کر لو نمبر ایک سوسائٹ کی ریزن یہ بنتی ہے دوسری بنتی ہے وہ یہ کہتی ہے جی یہ جو سیڈنیس ہے یہ جو سوچے یہ مجھے آتی ہیں اور سوچنے آنے کی وجہ سے میری مجھے پرالم سٹارڈ ہو جاتے ہیں ایریٹیبیلٹی سٹارڈ ہو جاتی اپلا ہوتی اپلا ہوتی ظاہر ہے کہ آپ کم سویں گے آپ کے نیند نہیں آئے گی تو آپ کو پرالم سٹارڈ ہو جاتے ہیں اب کب ہوتا ہے اس کو پرالم کب ہوتا ہے جب یہ رات کو سکول میں جاتی ہے جو بندہ دن کو سارا ایکٹیو اور رات کو اس کو نیند کو سکول اب سکول میں جو ہی بندہ ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ انہیمنٹ سیکالوجی ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جب جو ہی بندہ سکول میں ہوتا ہے تو اس کے جو اس کو ایک قسم کی وہ چیزیں سوچیں وہ آتی ہیں اب اتنی مہنتی ہے وہ آور برک آور ایکٹیو ہے اب وہ جسم اس کا اگلی فیس اس کا ایکسائیٹمنٹ کا اس کے جسم سے ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے ایکسائیٹمنٹ نہیں جو تک پلئیئر ایک ظاہر ایک آپ بجھے سکون آئے لیکن جو اس سکون اس کی طرف آنا زیادہ تھا تو اس کے ذہن میں یہ باتیں آجاتی ہیں کیا باتیں آتی ہیں تمہارے بڑے ظلم ہوئے تم جو بڑے انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے وہ کیا اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو ذہن کو سونے جیتا ہے کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ ہونا ہے انہیویشن کا مطلب کیا آتا ہے رکاوٹ رکاوٹ اگر آپ دیکھیں گے انہیویشن مطلب وہاں پر رکاوٹ ہو جائے گا اس کو کیا کرتی ہے وہ رکاوٹ دالتی ہے کس چیز میں رکاوٹ ڈالتی ہے اب اس کو انہیویشن کیا ہے وہ نید نہیں آجے دیتے ہیں یہ جو چیزیں انیویشن کرتی ہیں کیا کرتی ہیں اس کو سیڈنیس اور باقی چیزیں انیویٹر بیٹری فیکٹرز ہیں وہ رکاورٹ ڈال دیتے ہیں سنٹر میں آکے بلاگ بن جاتے ہیں اب بچاری وہ سو نہیں سکتی جب وہ سو نہیں سکتی تو وہ پھر باقی چیزیں پر آلم رائز ہوتی اب اس کے بعد یہ دو پیسے اس کو سمجھنے کے بعد اس پر دو پیسے سیڈنیس کر بھی ہے اور اور یہ انیویشن بھی ہے وہ رکاورٹ ڈالتے ہیں کیا ان چیزوں میں رکاورٹ ڈالتے ہیں اس کو ریسٹ کرنے میں سونے میں ریسٹ کرنے میں اس کو رکاورٹ ڈالتے ہیں بس لگی رہتی ہے اور ایکٹیو ہوتی ہے یہ اس کا بیسکلی کور آفتہ کبالٹم ڈائٹرکم کا جس کی وجہ سے وہ ڈیویل کاری ساری یہ اس کا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ باللوم کے ساتھ ہو ہے اور یہ پھر کیا کرتی ہے کہ لگتا ہے لگی رہتی ہے اور رات جب رات سے ڈر کیوں لگتا ہے کہ بیسکلی اس کو پلئیر جو اس کو پلئیر چاہیے وہ پلئیر مینز کہ وہ نہیں ملتی یو فیریا نہیں مل رہا اس کو اس کو سیڈنس آ رہی ہے وہ انیبیشن آ جاتی اس کو انیبیشن آتی ہے پلئیر جو سیڈنس آ جاتی یہ اس کو پھر آگے وہ نہیں سو نہیں پا رہی یہ انڈرسٹینڈنگ پوائنٹ اگر آپ کو مشکل لگتی ہے لیکن اگر آپ اگر آپ ساری باتوں میں اگر خوف آگے تو آپ فیر والی علاوات کو آپ سر سے پہلے لیں گے اور وہ آپ چھوڑ نہیں سکتے جی اس میں فیر سلیپ انگوین ٹو نمبر ون اس کے بعد آپ مہنگی روحے لگاتے ہیں تو آپ کا کیس حل ہو جاتا ہے تو یہ تھا آج کا کیس حل کرنے کا طریقات جو تھوڑا سا مشکل لگتا تھا لیکن اس پہ کسی کو کوئی اتراز نہیں کیا سکتا ہے چونکہ آپ کی جو اگر آپ بیٹسل میں اس کا ریفرنس موجود ہے کہ آپ یہ کام کریں اور پیشن تار اس کا رسپانڈ بھی کرتے ہیں کبالٹم میٹرکم کو آپ نے جب دیکھا اس کی بیٹسل میں پہلوم دے وہ حل ہو گیا سکتا ہے ٹھیک ہے اینی کوچنی کن آسکتو بھی جی سر جو رہے ہیں ہم کبالٹم کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں آرہا ہے جنرلز میں اگریویشن مارننگ اگریویشن ویکنگ آن تو یہ جنرلز میں وہ دے رہا ہے جنرلز میں آپ پڑھے تو وہ آپ کو فیسیکل کی سمٹم بتا رہے گا زہرہ جب وہ صبح اٹھے گی رات کو سو نہیں سکتی اس کی وجہ سے یہ پیلم ہوگی بھی یہ اگریویشن مارنگ ہو جاتی ہے وہ زہرہ آپ دات ساری نہیں سویا صبح اٹھتی آپ کو لگتے تو آپ کو تو خلیفنٹ ہوں گی وہ ٹھیک ہے؟ تو سر اس کو تو اگریویشن نائٹ ہے نہیں نائٹ کو اس کو نین نہیں آرہی رات کو اس کو نین نہیں آرہی اب نین تکلیفیں اس کی جو ہوتی جب وہ رات کو لیتی ہے نین نہیں ہے لیکن اس کو تکلیفیں جو چچرہ پان ہوتا ہے رات کو کسی کو نظر نہیں آرہی چچرہ پان کم نظر آئے گا؟ صبح سر صبح سر صبح کب ہوگا؟ زہرہ آپ سائی رات نہیں سو سکے تو آپ کو دن کو ہوگا نا؟ صبح آپ رات کو بے چونس ہوئیں آپ کو نین نہیں آئی آپ صبح اٹھتی آپ بوجل بوجل نہیں ہوگے تکلیف میں نہیں ہوگے؟ صبح یہ بات ہے جو اچھی بات ہے دیکھیں اس میں دو باتیں بتاتا ہوں اگر آپ پہلی تو چیز ہے کہ دو مند کے ہم یہ کہہ رہتے ہیں کہ ہم نے کہیں پہ کوئی خلطی کی تو پہلی بات ہے کہ جب پیشن کو سنگل دوائی دی گئی تو پیشن نے رسپانڈ گیا ہے اور پیشن ٹھیک ہو گیا نا؟ اس بات کا جو سب سے بڑا وزن یہ کہ آپ نے سنگل دوائی دی اور وہ ہی دوائی دی اس بات کا یہ کہ آپ نے جو ڈسین لیا وہ آپ نے صحیح لیا اور پیشن کو رسپانڈ کیا یعنی اس کا سب سے بڑا ایبیرنس یہ بھی ہے نا؟ کہ ہمیں ملک کئی دفعہ یہ تھا کہ ہم یہ کہیں جی نہیں ہی ہم نے چیز کو سلیکٹ صحیح نہیں کیا غلط کیا فلاں کیا ایک لاکھوں پالو کیا اور لاکھوں پالو کرنے کے بعد ہم نے وہ سنٹم اٹھایا اور پیشن کو رسپانڈ کیا اب اس میں دو رائے کوئی آنے ہی داتے ہیں یعنی مریض کی جو ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کی ہے اس ویڈیو میں ہی کلیر کاٹے گے مریض اس کے بعد رسپانڈ آگیا اس کی فالو آپ ہم نے دیکھا وہ ماشاء اللہ بالکل 100% ٹھیک ہو گئے اس کو کوئی فالو نہیں آگا ٹھیک ہے اس کو نین آنش ہو گئی جب نین آنش ہو گئی اس کا مستال ہو گئی ٹھیک ہے ہمی پیتی میں اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ مریض کو دیکھیں آپ اس چیز کو نہ دیکھیں کہ جی میڈیسن ریئر بنتی ہے پولی بیس بنتی ہے کون سی بنتی ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ مریض کی سمٹم اٹھانے ہیں اور جو اس کی میڈیسن بنتی ہے ہم نے وہ دینی ہے کیونکہ ترابیٹک کا کنسپٹ جس کو کہتے ہیں ڈیزیز بیسٹ پہ تو ہم میڈیسن دے ہی نہیں دیتے ہیں ہم پیشنٹ کی جو اپنی کٹیگرائید سمٹم ان کو دیکھنا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس مائن سمٹم آتے بھی ہے либо kibe the first priority پھر state of mind آجاتے پھر a مائن آجاتے پھر physical آجاتے دیتے ہیں مائنٹیس پہ زیادہ پرانس بھی ہیں آپ نے کلاسی بائی کیا ہوتا ہے سمٹم کو تو اگر کسی پہ ٹوٹل بہت اچھی میرے جاتی ہے اگر آپ ایون ساہر کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی سمٹم میں ایک پرٹیکلر مرلیز بھی اتنی سٹرانگ آ جاتی ہے سنگل آ جاتی ہے تو وہ آپ اس پہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے یہاں پر تو مائنڈ سمٹم کلیر کٹ آنکے تو یہاں پر دو رائے بنتی کوئی نہیں تو میڈیسن چاہے وہ ریر ہو چاہے کوئی بھی ہو ہمیں اس بات سے کوئی کنسار نہیں ہی ہمارے میں لیے میڈیسن جو سمٹم میں آگی وہی میڈیسن بن جائے چاہے وہ کوئی بھی ہو اب دیکھیں اس کے لیے سوٹویر کی کتنی امپورٹنس آ جاتی سوٹویر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں اگر سوٹویر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے لیے دیفنیلی سرچ کرنا دیکھنا ڈھولنا تو یہ کافی زیادہ گر سرچ کرناِ دیکھنا ہو سکتے ہیں ٹھیکیو جی شوالک جیو چلی آپ سے پھر بات ہوگی پھر جیس پہیں ملکہ موسیقی 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 یہ سکا جولین مٹری مدی کا رہترین ملی رگریز کا آپ کو ستی کائے آپ کو پرادا ہے جس تردہ کبارتر میں تک تکیو جی تو اللہ کی جی شیل شکریہ